نظرین اکرام اسلام علیکم نظرین آج کا ہمارا سوال لیلت القدر سے ریلٹیڈ ہے رفی صاحب یہ فرمائیے گا کہ لیلت القدر کیا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے لیلت القدر جو ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے پوری ایک صورت نازل کی ہے قرآن مجید میں اور صورت کے اندر اس کی فضیلت بھی بیان کر دی ہے اس کی اہمیت بھی بیان کر دی ہے اور یہ کیا ہے یہ بیان کر دی ہے تو صورت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ جو قرآن مجید ہے اس کو ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور فرمایا کہ تم کیا سمجھے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر رات ہے اس رات میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں وَإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے مِنْ كُلِّ عَمْرٍ ہر معاملے کو لے کر سَلَامُنْ حَيَاتَ مَطْلَى الْفَجْرِ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے تنوے فجر تک اس سورہ کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ لیلت القدر جو ہے یہ وہ خاص رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتی ہیں لیلت القدر جو کہا گیا قدر یعنی تقدیر قدر کا منع انداز ہے نا خدا جو تیہ کرتا ہے جو فیصلے کرتا ہے اس دنیا میں نفاظ کے لئے کہ اس سال کے اندر کن لوگوں نے پیدا ہونا ہے کن لوگوں نے مرنا ہے کیا آفاتانی ہیں کیا معاملت انسانوں کے حق میں اچھے ہونے ہیں کس علاقے میں کیا صورت ہوگی کس علاقے میں کیا صورت ہوگی ظاہر خدا کے فیصلے ہیں جو یہاں نافذ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان فیصلوں کے حوالے سے پر انسانوں کے اپنے اپنے کردار ہوتے ہیں تو دنیا آزمائش کا ہے اس صورت میں جبکہ خدا کے کچھ فیصلے آتی ہیں پھر لوگوں کے رویے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یعنی یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ لوگ اپنا اپنا آمال نمہ لکھتے چلے جا رہے ہیں اور ادھر سے خدا اپنے فیصلے نازل کرتا جا رہا ہے لیلت القدر وہ رات ہے جس میں خدا کے فیصلے فرشتوں کو بتایا جاتی ہیں اور یہ رات خدا کے فیصلے جو ہیں وہ سرسر خیر ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ خدا کچھ اچھے فیصلے کرتا ہے کچھ بھرے یوں کہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایسا نہیں کرتا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے اور کچھ لوگوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کے ہاں یہ نہیں پایا جاتا یعنی شر خدا کی طرف سے نہیں ہوتا اگر مجرم کو سزا بھی ملتی ہے تو وہ خدا کا عدل ظاہر ہوتا ہے یعنی خدا نے کوئی غلط نہیں کیا اگر کسی کو سزا بھی دی ٹھیک ہے اور اگر کسی آدمی پہ کوئی آفت یا کوئی مسئیبت آتی ہے یعنی اس رات کے فیصلوں کے حوالے سے یہ زمنا میں بات پازے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آفت بھی آتی ہے تو وہ بھی اس کے حق میں ایک خیر کا پہلو رکھتی ہے بنیادی طور پر وہ خیر ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے اس رات کی یہ پہلو جو ہے اس کے حوالے سے پھر بتایا کہ یہ ہزار مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے تو خدا کی نجزی کی یہ رات ایسی اہمیت رکھتی ہے ایسی فضیلت رکھتی ہے جیسے ہزار مہینوں میں آپ عبادت کریں تو آپ کی عبادت برابر ہوگی اس ایک رات کی عبادت کے تو یہ اس کی خاص فضیلت ہے اس رات کی اور فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک یعنی جب تک یہ رات کی تکمیل ہوتی ہے اس تکمیل میں جتنے لوگ بھی عبادت کریں گے اور وہ ان کے لئے بہت عجر ہے بنا عجر ہے کیونکہ یوں سمجھیں کہ خدا کی طرف سے خیر ہی خیر بانٹی جا رہی ہے جو فیصلوں کی صورت میں ہیں اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے اوپر فضل اور رحمت کی صورت میں یہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے کے حوالے سے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ اسے روزوں کی تاک راتوں میں تلاش کیا جائے روزوں کی تاک راتوں سے مراد ہے جو اکیسویں کی رات ہے تئیسویں کی ہے پچیسویں کی ہے ستائیسویں کی ہے انتیسویں کی رات ہے اچھا تاک راتیں وہ بھی آخری عشرے کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے لوگوں کے ہاں یہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ ستائیسویں کی جو شب ہے وہ لیلہ تلکدر ہے یہ کوئی مستند بات نہیں یہ قابل اعتماد بات نہیں ہے کہ آدمی اس پر کناہت کرے چونکہ مقصود بھی یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت میں لگا رہے تو پھر یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ بھی جو نبی کے ذریعے سے پر کولا وہ یہ ہے کہ یہ تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے تو یہ اس کا پہلو رکش صاحب عبادت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ساری کی سارے رات قیام کریں یا ہم چند نوافل پڑھ لیں یہ انسان کی اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کی بات ہے ایسا بھی کر سکتا ہے ایک آدمی ساری رات میں نوافل پڑھتا رہے کوئی آدمی تلاوت بھی کرے نوافل بھی پڑھے اور جو بھی اس رات میں جب خدا کی عبادت میں لگا ہوا کسی صورت میں دعا و مناجات میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی ظاہر اللہ کی عبادت ہے تو خیر و برکت اس کو حاصل ہو رہی ہے یعنی ہزار مہینوں میں جو کچھ اسے حاصل ہونا تھا اگر ہزار مہینے وہ نوافل پڑھتا رہتا اس سے ایک رات کے نوافل اس کے لیے اس خیر کا باعث ہے جو ہزار مہینوں سے بھی چونکہ بہتر کہا گے نا تو ہم کہیں گے کہ اس سے بھی زیادہ فائدے کی چیز ہے یہ رفی صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین اکرام آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں یہ رات میں اثر آئے اور ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ ساری کی ساری رات اس کی عبادت میں گزار دیں انشاء اللہ تعالیٰ پروگرام میں اپی خیطات میں حضیر ہوں گے خدا حافظ و نصیر موسیقی